اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جاری ہے مریم نواز شاہد کا کانا باسے سمید دیگر رہنما شریک ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے اور ملک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا پی ڈی ایم اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ احمد نواز خان اور حنیف شاہ بھی شریک ہیں جبکہ نیشنل پارٹی کے راہنما بھی اس اجلاس میں پہنچ چکے ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر ملک حماست موجود ہے یاسر پتائے گا کون سے اہم فیصلے متوقع ہیں جی بالکل دیکھیں اس وقت مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ مسلم لیگ دون کے مرکزی سیکریٹریٹ میں اس وقت جاری ہے اور اس اجلاس میں مسلم لیگ دون کی سینئر رہنما مریم نواز جو ہیں وہ بھی شریک ہیں اور اجلاس میں رشاہ ساکان عباسی سمید مسلم لیگ دون کے دیگر ارکان بھی اس اجلاس میں شریک ہیں آج کے اجلاس کی اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد کا جو لائے عمل ہے وہ آج تیہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ملک جو بڑکی میں گائی ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے اس کے حوالے سے بھی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا جو اجلاس ہے اس میں ڈسکس کیا جائے گا اور پنجاب میں گورنر راج لگانے کے حوالے سے جو باتیں زیرے غور آ رہی ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس اجلاس میں چونکہ جو باتیں کی جاری تھی کہ پنجاب میں بدلتی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اور پنجاب کے حوالے سے سخت جو فیصلے ہیں وہ آج یہ متوقع ہیں جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے اجلاس میں کیا جائیں گے آج کے اجلاس میں جمعیت علی عدیس کا وفد میر ساجی صبیر کی سر برائی میں شریک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیپنن ریٹرائیٹ سفجر اور بیگر ارکان جو ہیں وہ بھی پہنچو گئے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی دانے سے بھی کوئی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوا بہت شکریہ یاسر آپ نے اپڈیٹ کیا